کہانون ہے کہ وہ بیوہ نہیں ہے آپ لوگ سب بتائیں وہ بیوہ ہے وہ حق دار ہے ہم نے کیس شروع دن سے کہا ہوا ہے کہ پوس مارٹم کروائیں آمیر کا قتل ہوا ہے یہ کیوں رو کر رہی ہے کیوں اس نے ڈاکٹروں کو کہا ہے کہ نہیں ہم پوس مارٹم نہیں کروانا چاہتے کیوں اس نے پولیس کے ساتھ لڑائی کیا ہے کہ نہیں پوس مارٹم نہیں ہوگا کیوں رکوا رہی ہے جبکہ نہ بچے اس کے پاس رہتے تھے نہ یہ عورت رہتی تھی یہ ایک لمبے عرصے سے ان سے جدا تھے عامر سے ہم لوگ قریب تھے میں ساس قریب تھی اس کی بیوی قریب تھی ہمیں معلومات چاہیے اس کی مرنے کی وجہ کیا ہے ہم اس کی مرنے کی وجہ پوچھ رہے ہیں اور یہ لوگ ہم پہ کیس پر کیس کر رہے ہیں ایف آئیے نے جو ظلم کیا ہے ایف آئیے کا کام تھا جب ہم نے جواب دیا تو ان کا کام تھا ہمیں بتاتے یہ وہاں گئے انہوں نے میرا ہاتھ توڑا وہاں کی ہمارے لوگران صدر تانے کی پولیس نے بھی میری بچی کو مارا بینہ دوبٹے اور بینہ جوتوں کے دس بندے تھے ایف آئیے والے پوری گاڑی میں آٹھ سو ہزار کلومیٹر ہے لوگران سے کراچی کا سفر اسے ننگا لے کر آئے یہی قانون ہے پروف دکھائیں کیوں نہیں لے کر آئے ایف آئیے والی پروف انہوں نے چلان کیوں نہیں لیا اگر میری بیٹی پر جرم ثابت ہوتا تو آتے یہ چلان دیتے اور پروف دیتے کہ جل سب یہ اس کا پروف ہے اس لئے ہم گرفتار کر رہے ہیں یہ ناکام ہو گئے آج انہوں نے بہانے بنا لیے جی وہ بیمار ہے کل آئیوں مجھ سے کہہ رہی ہے امہ جی ہمیں ماف کر دیں ہمیں اوپر سے بشرا نے آرڈر دلوائی ہے کہ ان کو پکڑنا ہے بس دبا کے رکھنا ہے جیسے یہ میڈیا میں کہہ رہی ہے کہ عوام کا دباؤ چاہیے عوام کا دباؤ چاہیے عام دباؤ دیں گی تو یہ ماں بیٹی جو ہے نا پیچھے ہٹیں گی یہ کہہ رہی ہے آمیر کی تو کوئی پروپٹی نہیں ہے عربوں کی پروپٹی نکلی پڑی ہے آمیر تو پروپٹی بیچ گیا تھا اس کی تو کوئی پروپٹی نہیں ہے عربوں کی پروپٹی نکلی اس کا قتل ہوئے پورا کیس کرے پورے کیس کی انگوائری ہونی چاہیے جو جرمدار ہے اسے سزا ملنی چاہیے چاہے ہم ہیں چاہے بشرا اور اس کی بیٹی اور بیٹا ہے بیٹا کیوں بھاگ گیا ہے آپ سب لوگ بتائیں بیٹا کیوں بھاگ گیا ہے اس نے اس کو جو غسل کروایا تھا اس نے اپنے باپ کے جسم پر نشان دیکھے تھے اس لیے وہ دوسرے دن بھاگ گیا اسے پتہ چل گیا کہ میرے باپ کا قتل ہوا پڑا ہے اور میری جو ماں ہے اس قتل کو چھپوا رہی ہے کھلا کی درخواست کی تھی کھلا نہیں ہوئی تھی کھلا نہیں ہوئی تھی اور ہماری بیٹے سے ہماری صلح ہو گئی تھی پانچ جن کو صلح ہو گئی تھی دیکھیں جس کے اوپر الزام لگا ہے ویڈیو کا وہ فوت ہو گیا ہے باقی کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ آ کر ایف ای اے میں درخواست دیں اور ایف ای اے والے جو ہماری بیٹی کو نجیز لے کر آئے یہ نائنصافی ہے نائنصافی ہے اللہ سے ڈریں یہاں پاکستان میں خدا کا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اس نے کمبین کی ہے کہ دانیا شاہ نے ڈاکٹر عامل لیاقت کی نازب ویڈیو بنائی ہے اور اس کو ویرل کیا ہے اس کے اوپر جو ہے ایف ای اے نے ایف ای ای آر درش کی ایف ای آر درش کرنے کے بعد جو ہے دانیا شاہ کو لودرہ سے گرفتار کر کے یہاں پر لے کر آئے جمعے والے دن کیونکہ جمعے کو جج ساب چلے گئے تھے تو اس کے بعد جو ہفتے ان کو جوڈیشل کرسٹی کیا گیا اور ہفتے اس کے بعد ہم نے بیل اپلیکیشن داخل کی منڈے والے درش نے اس پہ آج نوٹس ہوا تھا ایف ای اے کو ایف ای اے کے جو ای ڈی لیگل ہیں اس کو اور آج او صاحبہ کو کال کیا گیا اس کے اندر کمپینٹ کو نوٹس ہوا تھا آج جب ہم صبح آئے ہیں ہم نے آپ اس میں ووٹ میں ٹائم رکھا تھا ساڑھے گیارہ بجے کا جب ساڑھے گیارہ بجے یہاں ہم کمپینٹ پارٹی جس میں زیابان صاحب اور ڈاکر آمر لیاکر کی جو صاحب کا آئے لیا ہیں بچھرا اقبال صاحبہ وہ پیش ہوئے جب میں اپیار ہوا تو ہمیں انٹی میٹ کیا گیا کہ ایف ای اے کے جو اے ڈی لیگل ہیں وہ کسی امرجنسی کے تحج جو ہے نا اندرونی سے چلے گئے ہیں اور جو اس میں انویسٹیگیشن افسر ہیں عارفہ صاحبہ جو ہے ان کی طرف سے انویسٹیگیشن آئی ہے بائیس تاریخ کو ساڑی گارہ بجے کا ٹائم رکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف ای اے پورا میڈیا جو نے بتا رہا ہے کہ جو اے دانیہ شاہ کی بیل اپلیکیشن لگی ہوئی ہے ایف ون کوڈ کی طرف سے جو اے ڈی لیگل نے کافی ریسیو کی ہے آئیو کو انٹی میٹ کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ آج ایف ای اے کے طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا ان نے کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا صرف اس کو ڈی لیگ کرنے کے تاخیری ہربے استعمال کیے جا رہے ہیں اے ڈی لیگل کی طرف سے ایک انٹی میشن آئے گی کہ مجھے امرجنسی ہو گئی ہے اس امرجنسی کا بھی ریزن نہیں بتایا گیا کہ کیوں آپ کو اچانک چھٹی لینی پڑی اور آپ اچانک یہاں پہ نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں پرسکیوشن ایف آئی اے اور کمٹینٹ دونوں نے گڑ جوڑ کر کے ایک بیگونہ لیڈی جس نے نہ ایسا کوئی جرم کیا ہے نہ اس کے موبائل سے کوئی ایسی ویڈیوز ملی ہیں نہ اس نے کوئی ایسی ویڈیوز بنائی ہیں اور نہ اس نے کوئی ویڈیوز بنائی ہیں صرف اس کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کیونکہ ڈاکر عامل لیاقت کی وہ بیوہ ہیں ان کی تیسری بیوی ہیں وہ گشرا اقبال کو طلاق دے چکے ہیں وہ اپنا جہداز سے حق مانگتی ہیں اس لیے ان کو اپر جھوٹے لزامہ لگا کے ان کو اپر کیسز بنایا جا رہے ہیں تاکہ ان کو جیل میں دھگیل دیا جائے وہ پراپٹی سے جوانا وہ دستبردار ہو جائے اور جو اپنا حصہ کلیم نہیں کر سکے جوانا تو یہ کیس بھی جوانا اسی کی بنیاد تک بنایا گیا ہے لیکن انشاءاللہ جوانا دانیا شاہ جوانا اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگی وہ اپنا حق بھی لے گی اور انشاءاللہ جوڑے کیس سے بھی ہم نکلیں گے اور انشاءاللہ جوانا جو مرات والے دن اللہ نے چاہتے اس کو انشاءاللہ بیل ہو جائے گی ایف آئیے والوں نے ایک دو نوٹس بھیجے تھے ہمارے پاس صرف دو نوٹس بھیجے تھے ان کے ہم نے جواب بھیجے تھے ان کو تی سی ایس کر کے جواب بھیجے تھے کہ یہ سارے پروف ہیں اور آمیر بیٹے نے کوئی کسی قسم کی دھائی مہینے آمیر بیٹا زندہ رہا دھائی مہینے میں اس نے کوئی کیس بچی پہ نہیں کیا اسے پتہ ہے کہ اس نے کوئی ویڈیو وائرل نہیں کی میری بیوی نے کیس وہ آمیر بیٹا کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کرتا تھا اور ان بچوں کو تب ہوش آیا جب وہ مر گیا جب وہ زندہ تھا یہ بیوی تب کیوں نہیں اٹھی پھر جب زندہ انسان کے اوپر ہم دردی اس کو کیوں نہیں آئی پوری دنیا میں وہ بیستہ ہو رہا تھا بدنام ہو رہا تھا اسے پوری دنیا کھا رہی تھی تب یہ بچے کہاں گئے ہوئے تھے تب ان بچوں کو ہوش نہیں تھا کہ ہم اپنے باپ کو جائیں سہارہ دیں پوچھیں ابو آپ کیسے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم آپ کے ساتھ ملیں کچھ کریں آپ کے ساتھ کوئی آپ ایف آئی آر کروائیں آپ کی بیوی نے زیادتی کی ہے ابو ہم آپ کا سہارہ بنیں لیکن نہیں نہ بچے نہ بیویے جو ساپکہ ہے لی آپ جگہ جگہ پہ کہہ رہیے وہ تو بیوہ ہی نہیں ہے وہ تو بیوہ ہی نہیں ہے اس کا قحنون ہے کہ وہ بیوہ نہیں ہے آپ لوگ سب بتائیں وہ بیوہ ہے وہ حق دار ہے ہم نے کیس شروع دن سے کہا ہوا ہے کہ پوست مارٹم کروائیں آمیر کا قتل ہوا ہے پوست مارٹم کروائیں آمیر کا قتل ہوا ہے یہ کیوں رو کر رہی ہے کیوں اس نے ڈاکٹروں کو کہا ہے کہ نہیں ہم پوست مارٹم نہیں کروانا چاہتے کیوں اس نے پولیس کے ساتھ لڑائی کی ہے کہ نہیں پوست مارٹم نہیں ہوگا کیوں رکوا رہی ہے جبکہ نہ بچے اس کے پاس رہتے تھے نہ یہ عورت رہتی تھی یہ ایک لمبے عرصے سے ان سے جدا تھے عامر سے ہم لوگ قریب تھے میں ساس قریب تھی اس کی بیوی قریب تھی ہمیں معلومات چاہیے اس کی مرنے کی وجہ کیا ہے ہم اس کی مرنے کی وجہ پوچھ رہے ہیں اور یہ لوگ ہم پہ کیس پر کیس کر رہے ہیں ایف آئی اے نے جو ظلم کیا ہے ایف آئی اے کا کام تھا جب ہم نے جواب دیا تو ان کا کام تھا ہمیں بتاتے یہ وہاں گئے انہوں نے میرا ہاتھ توڑا وہاں کی یہ ہمارے لوگران صدر تانے کی پولیس نے بھی میری بچی کو مارا بینہ دوبٹے اور بینہ جوتوں کے دس بندے تھے ایف آئی اے والے پوچھے اللہ سے ڈریں یہاں پاکستان میں خدا کا کہہ رہا ہے کہہر اور اس عورت پہ اس کے بچوں پہ کہہر ڈالے گا اس پہ دیکھ لیں نا آپ سب لوگ میں ایک ماں کہہ رہی ہوں یہ بھی ماں والی ہے اس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی پر اس کے بیٹے پر ظلم ہوگا اس نے بہت بڑی زیادتی کیا ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں پر بہت بڑی زیادتی ظلم کیا ہے ہم پہ اس نے دو مہینے پہلے کیس نہیں ڈالا بیٹا پوس مارٹم ہو رہا تھا نا کیونکہ ہمارا کیس تھا ادھر اس میں کیا کہتے ہیں درخواست دیئی تھی ہم لوگ نے یہ والی کھولا والی تو ہمیں وہ جج صاحب ڈگری دیتے تو ہم لوگ آتے نا ادھر پوس مارٹم کے لیے ہم نے کہا جج جب جب آپ دیں گے کھولا ہوئی ہے نہیں ہوئی تو ہم آگے آئیں گے کیس میں جب جج صاحب نے ہمیں ان کے وکیل گئے انہوں نے کہا جی ہم نے لڑنا ہے یہ تو اتنے بیستے ہیں ان کے وکیل پیسہ لے لے کر لاکھوں روپے نہیں ججوں کے سامنے بیستیاں کرتے ہیں سر ججوں کے سامنے جج کو کہہ رہا ہے کہ ہم آگے تک مقابلہ کریں گے یہ تو بیوائے جیسے آپ نے کہا آپ جو فوت ہو گیا ہے اس کو لے کر آئیں وہ کہے گا کہ میں کھولا دیتا ہوں یا نہیں دیتا جب بندہ مر گیا ہے تو بات ختم یہ بیوائے ہو میں کمپلینڈر کا وکیل ہوں اور کورٹ کو اسس کر رہا ہوں اس میں خاص طرح پر پروسیکیوشن کو اور ہمارا تو یہ کام ہے کیونکہ ہماری کمپلینڈ ہے اور اسی پہ یہ کیس ریجسٹر ہویا ہے آفٹر جو کوری انہوں نے فرنسک کی ہے جو ایف آئی اے نے آج چونکہ ان کے پروسیکیوٹر ایف آئی اے کے وہ یہاں پہ اس کوٹ میں ان کا دن فکس ہے تھرس ڈے کا کیونکہ یہاں پہ پورے سٹی کوٹ میں ایک پروسیکیوٹر ہے اس کا ایف آئی اے کا خاص طور پر سائبر کرائم کیا والے سے تو وہ مختلف کوٹوں میں ان کا ڈے فکس ہوتا ہے تو آج اسی لیے کوٹ نے اس کو جمرات کے دن کے لیے رکھا ہے اور جمرات کو پھر اس کی ہیرنگ ہوگی ساڑھے گیارہ بجے کوٹ نے ٹائم بھی فکس کیا ہے اس میں ہم بھی اپنے اپنی بات رکھیں گے اور ظاہر ہے کہ ایکیوز کی طرف سے بھی وہ آلیڈی لائر آئے میں تو یہ سارا آپ نے دیکھا ہے کہ پروسیڈنگز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے اور خاص طور پر پاکستان میں اوور آل جو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اگر میہ بی بی کے درمیان جو بیڈ ایک بیڈ شیئر کرنے والے لوگوں میں اگر ٹرسٹ نہ ہو اور اس کو ایکسپلائٹ کریں اور پھر اس کو بڑے دھڑلے سے ٹیلی ویژن پر بولیں کہ ہاں میں نے ریلیز کیا ہے تو وہ سارے پروف ہم نے ایف آئی اے کو آلیڈی دیئے ہوئے کہ وہ جو انہوں نے اس کو وائرل کیا ہے ویڈیوز کو اس کو بلیک میل کرتے رہے اس کی زندگی میں اور ظاہرہ کے آمیر لیاکت جو ہے وہ آئیسولیشن میں اسی لئے گئے تھے وہ خود اپنے بیانات دے چکے ہیں ان کے انٹرویوز بھی موجود ہیں جو ہم نے ایف آئی اے کو دیئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو میری برانہ ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں کی ہیں اس سے مجھے انہوں نے آلموسٹ وہ بلکل آئیسولیٹ ہو گئے تھے اور ایک ہوتا نہیں کہ سیکالوجیکلی وہ ویڈیسٹرپ اور وہ اس کی وجہ سے ظاہرہ گول جو ڈپریشن میں ہی ان کی موت ہوئی ہے اور یہ ڈپریشن کی ذمہ داری بھی انہی لوگوں کی ہے کیونکہ انہوں نے ہی اس کو بلک میل بھی کیا ہے ایون جب یہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اس کے بعد بھی پیسے جو ہے نا وہ آکاونٹ سے جاتے رہے ہیں وہ ساری چیزیں ابھی اس پر ہم مزید کیسز ہم نے کیا کرنا ہے کس طرح سے چیزیں کرنی ہیں ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کی سینٹریٹی کو نقصان پہنچا ہے نمبر ون نمبر ٹو لوگ اتنا ایزی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں اور سائبر سپیس پہ وہ اس کو ریلیز کریں یہ ساری چیزیں لوگوں کے لئے وارننگز ہوں گی اگر ایسے لوگوں کو سزا ہوتی ہے اور ہمارے پاس چونکہ انہف ایویڈنس ہے ہمارے پاس جو ابھی تک کے جتنی ہمارے جو فرنسک ہوئی ہے ساری ویڈیوز کی وہ بہت انہف ہے کسی کو سزا دلوانے کے حوالے سے تو وہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوئی حالت بات نہیں کر رہے کسی کے ساتھ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے کسی کو ناجائز نہیں کر رہے کوٹ سے انصاف لینے آئیں اور جو آمیر لیاقت کی بیٹی ہے اور اس کے بیٹا اور اس کی جو فرسٹ وائف ہے وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور ہم انصاف کے لئے آئے ہیں اور وہ اپلیکیشن جب ہم نے دی ہے آپ کو پتہ دو تین مہینے لگ گئے ایف آئی اے کو اس پوری ویڈیوز کو فرنزک کرنے کیونکہ وہ کوئی بھی ایسی ویڈیوز جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ اس کو فرنزک کر کے پھر ایف آئی آئر کاٹتے ہیں سائبر کرائم میں ایک خاص طور پر بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو کنفرم کرتے ہیں کیا یا کسی نے واقعی کیا ہے کیونکہ کئی لوگ تو جالی ویڈیو بنا لیتے ہیں اس میں غلط ڈیٹس پہ بھی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں تو وہ ساری چیزوں کو انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ اریجنلی کہاں سے آپ کو پتہ آئی پی ایڈریس وہ آئی پی کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ کون سے جو ہے نا وہ ٹیلی فون سے سیٹ سے جو ہے نا یہ انیشیٹ ہوئی ہے تو پہلے تو ہم مختلف باتیں سنتے رہے کیونکہ جو ایکیوز ہے وہ خود یہ کہتی رہی کہ پہلے کہتی رہی میں نے کیا ہے اس نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہا کہ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے کوئی شامی ہے کوئی جنرلسٹ ہے اس نے کیا ہے پھر کسی اور کا نام لیتے رہے تو یہ سارا جو پورا وہ ہے یہ ہر چیز اس طرح ہو نہیں سکتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی آپ لوگوں کو کوئی موہ پہ جھوٹ بول کے یا رو کے یا اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر کے جو حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس میں ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ریایت ملنی چاہیے بالکل نہیں ریایت ملنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ سائبر کرائم کے حوالے سے یہ ایسا کیس ہوگا کہ لوگ کبھی اس طرح کی اس طرح کا کام کرتے ہوئے خوف محسوس کریں گے اگر کوئٹ نے میں انصاف دے دیا کیونکہ موسیقی